موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے ایک بہت ہی زبردست ایزی ویری کوک ان فاسٹ بننے والی ریسپی لے کر آئی ہوں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو اوون کی بھی ضرورت نہیں اچھا اس ریسپی کی ایک فنی چیز میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ جو ڈو نٹس ہیں اس کا ڈو صرف پانچ منٹ میں بنت ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو کھانے میں بھی صرف پانچ منٹ ہی لگتے ہیں ٹرسٹ می یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کی آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں شامل کریں آدھا کپ کے جتنا وام ملک اور ساتھ میں ہی تھری ٹیبل سپون ڈال دیجئے چینی اس کو تھوڑا مکس کریں اور پھر اس کے بعد ون ٹی سپون خمیر یعنی کہ انسٹنٹ ایسٹ ایڈ کر دیں اور یہی وہ سیکرٹ انڈیڈنٹ ہے جو کہ ڈو نٹس کو پف اپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ ایسٹ شگر کو ایٹ اپ کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں گیس پروڈیوس کرتا ہے اس کو کور کر کے دس منٹ آپ رکھیں دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے تھوڑے ببلز بن جائیں گے اور بس پر باقی کے انگریڈنٹ اس میں میں آڈ کر رہے ہوں ون ٹی سپون ونیلا ایسنس یا میں نے آڈ کیا ونیلا شگر ایک چوتھا ہی ٹی سپون جائے گا سینیمن پاوڈر اور تین چھٹکی نمک یہ سب آڈ کر کے آپ اس کو تھوڑا مکس کریں پھر شامل کر دیجئے ایک انڈا اور چار ٹی سپون پگلاوہ مکھن مایکروویو میں آپ ملٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس مکسچر کو تھوڑا سا پھینٹ لیں آخر میں جو اس میں جائے گا وہ ہے میدہ اور ان ٹوٹل یعنی آپ کو چاہیے ہوگا دو کپ میدہ لیکن ابھی جو آپ نے دیکھا ہے وہ تھا 1.5 کپ تو پہلے میں نے 1.5 کپ ایڈ کیا اور جو باقی کا ہاف کپ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ میں آہستہ آہستہ ایڈ کروں گی اس کا ریزن یہ ہے آپ بھی بالکل اسی طرح سے فالو کریں اس طرح کی ریسپیز بیکنگ کی بہت ٹرکی ہوتی ہیں مطلب آپ تھوڑی بھی مسٹیک کریں تو پھر ریزلٹ اچھا نہیں آتا سو اٹس پیٹر کے ریسپی کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باقی کا ہاف کپ ہے وہ میں آہستہ 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 آہٹ کرتے چلے جاؤں گی اور ہاتھ سے پھر اس کی مکسنگ کرنی ہے اور ایک سوفٹ سمودھ ڈو آپ نے تیار کر لینا ہے سو مجھے ٹوٹل دو کپ میدہ ہی میں نے استعمال کیا می بھی آپ ایک دو ٹیبل سپون زیادہ بھی آہٹ کر سکتے ہیں وہ پھر آپ کنسسٹنسی کے حساب سے دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا یہ کہ کاؤنٹر پہ آپ میدہ ڈال کے فردر اس کو گھون دیں تاکہ یہ سمودھ ہو جائے اور ایک سمودھ بال بنالیں اس کی اب اس کو آپ نے سیم بول میں واپس ڈو کو رکھ دینا ہے اور کور کر کے تقریباً کہلیں ایک گھنٹہ کسی گرم جگہ پہ اور اگر آپ کسی تھنڈے ملک میں ہے یا گھر میں ایسی چل رہے تو اس کو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو آپ نے اتنا ہی ویٹ کرنا ہے کہ ڈو جو ہے وہ سائز میں ڈبل ہو جائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو جو ہے بڑی زبردست فرائز ہو چکی ہے ڈونٹس کی اور یہاں میرے گھر میں اس کو اراؤنڈ ایک گھنٹہ لگا دوبارہ سے آپ کو ڈو کو جو ہے وہ گوننے کی ضرورت نہیں رائٹ اوئے بس آپ اس کو تھوڑا خشکہ استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ مہدئی ہاف انچ کی تھکنس پہ اس کو رول کر لیں اور پھر یہ دو انچ کا میں یوز کر رہی ہوں کوکی کٹر اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ کوئی بھی بوٹل کا جو ہے گیپ استعمال کریں یا کوئی گلاس بھی یوز کر سکتے ہیں باقی کا جو ڈو ہے اس کو دوبارہ سے آپ ایک بال کی شکل دیں تھوڑا در چھوڑ دیں اور سیم پروسیجر رول کریں ہاف انچ کی تکنس پہ اور باقی کے بھی یہ جو مینی ڈو نٹس ہیں وہ آپ کٹ کر لیں انٹل کہ یہ پورا ڈو فینش ہو جائے مینی ڈو نٹس کو آپ کسی ٹری میں یا کاؤنٹر ٹاپ پر ہی ارینج کر دیں اور کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں یہاں پہ میں نے بلکل فریش آئل کوشش کریں کہ آپ پہلے سے یوز کیاوہ آئل استعمال نہ کریں ٹیسٹ جو ہے پھر ویسا نہیں آئے گا تو بلکل فریش آئل لیں اور اس کو آپ چھے سے سات منٹ لو ٹو میڈیم ہیٹ پر گرم کر لیں اور پھر ون بائی ون آپ چھوٹے چھوٹے بیچز میں ڈو نٹس کو فرائے کر لیں ایک بیچ کو فرائے ہونے میں پانچ سے چھے یا چھے سے سات منٹ لگیں گے تو اگر تیل بہت گرم ہوگا یہ رائٹ اوئے اوپر سے جل جائیں گے اندر سے کچھے رہیں گے اور اگر بہت لوگ ہوگا تب بھی کیا ہوگا تیل جو ہے وہ ڈو نٹس کے اندر چلا جائے گا اور وہ بلکل بھی اس طرح سے پاف اپ نہیں ہوں گے سو اگر آپ ایکسپورٹ نہیں تو پہلے آپ ایک ڈو نٹ جو ہے وہ فرائے کر کے دیکھیں اس کی سائنس کو سمجھیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ باقی کے جو ڈو نٹس ہیں وہ کس فلیم پر آپ نے فرائے کرنے ہیں تو یہاں پہ تقریباً چھ سات منٹ میں ایک بیٹ جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کم کم ہی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ میں اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکوں ڈو نٹس جب تھوڑے ورم ہو یعنی بہت گرم نہیں تو آپ اس کو کیسٹر شگر یعنی باریک چینی میں کوٹ کر لیں اگر یہ نہیں تو پھر پاورڈ شگر اس کے اوپر آپ سپرنکل کر لیں لیکن پسی بھی چینی کا وہ فلیور نہیں آئے گا جو آپ کو اس طرح سے کیسٹر شگر سے کوٹ کرنے میں جو ٹیکسٹر اور فلیور آئے گا this is the best option اور اسی چینی میں آپ چاہیں تو ون فورت ٹی سپون یہ ایک کپ چینی ہے تو آپ سینیمن پاورڈر ملا سکتے ہیں بٹ میں نے نہیں ملایا اور پوری یہ جو ریسپی ہے شروع سے لے کے اب تک وہ بہت ہی بیلنسڈ اور پرفیکٹ ہے میں تو یہ ہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اعزیز ہی فالو کریں یہ ڈونٹس رائٹ اوئے کھانے میں بہت مزیک ہیں اور اگر آپ بیٹ کانشیس نہیں اور کوئی ہیلت ایشو نہیں تو نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے کہ یہ چاکلیٹ فلڈ ڈونٹس ہیں تو میں نے ہی اس کیا ہے جو ساس کی بوٹلز کا کیپ ہوتا ہے اس کو آپ یوز کریں ہول بنانے کے لئے ڈونٹ میں اور پھر آپ تھوڑی سی نیوٹیلا لیجے اس کو مایکروویو میں 10-20 سیکنڈز کرم کریں اور پھر پائپنگ بیگ سے آپ اس کو فل کر دیجے آپ اس میں جیم اور وپٹ کرین بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایزے فلنگ چلیں اب یہاں پہ ایک جو ڈونٹ ہے وہ میں ٹرائے کر رہی ہوں اپنی یوٹیوب فیملی کے لئے اور آپ خود دیکھنے میں ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کتنے سافٹ اور کس قدر مزیک ہیں اور بس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کریں بنائیں بچوں کیلئے بنائیں دعوتوں پہ بنائیں یہ ون آف دا بیسٹ اور سپر ہٹ ریسپی ہو جائے گی آپ کی آپ کی فیملی کی اور ایک اور چیز کہ میں نے مطلب رائٹ اوئی ایک کھایا اور پھر دو اور کھایا تو آپ خود سوچیں کہ کتنے مزیک ہوں گے بہت جل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا غیال رکھیں مجھے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی